تامیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ متوسط طبقے کے لیے اپنا گھر بنانا مزید مشکل ہو گیا سمنٹ کے بعد اب سریعی کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا گیا سریعی کی قیمتوں میں گزشتہ دنوں پانچ ہزار روپے فی ٹن کا اضافہ کر دیا گیا جس کے بعد اب ملک بھر میں سریعی کی فی ٹن قیمت ایک لاکھ بیالیس ہزار پانچ سو روپے تک پہنچ گئی ہے سریعی بنانے والی کمپنیوں نے عالمی مارکٹ میں سکراب کی قیمت میں اضافہ کو جواز بنا کر سریعی کی قیمت میں اضافہ کیا ہے گزشتہ دو سالوں میں سریعی کی قیمت میں ستاون ہزار روپے کا اضافہ ہو چکا ہے ایسوسیشن آف بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے چیرمن فیاض علیاس نے تعمیراتی سریعی کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ پر تشویش کا اضافہ کر دیا ہے اسے تعمیراتی سنت اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے نقصان دے قرار دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ سٹیل بار کی درامت پر ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل ریگولیٹری ڈیوٹی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ سریعی کی قیمتیں کم ہو سکیں آباد کے عددار عارف جیوہ کا کہنا ہے کہ سٹیل کی قیمتیں بڑھنا شعبہ تعمیرات کے لیے تابہ کن ہے چھے ماہ کے دورات تواتر کے ساتھ سٹیل اور سمٹ کا مہنگا ہونا سوالات کو جنم دے رہا ہے سریعی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے سابق چیرمن آباد حسن بخشی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پنڈرہ سے بیس منفیکچرر ہیں جو سریعی منفیکچر کر رہے ہیں ان کا جب دل چاہتا ہے ایک میٹنگ کر کے سریعی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں دیکھئے سریعی پاکستان میں جو منفیکچر کر رہے ہیں یہ پنڈرہ سے بیس منفیکچر ہیں جو پورے پاکستان میں ایک کارٹل کی صورت میں کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک منوپلی بنا دی ہے میٹنگ کرتے ہیں اور ایک ہی دن پورے پاکستان میں وہ ریٹ کوئی پانچ ہزار پر بڑھتے ہیں یا اچھے ہزار پر بڑھتے ہیں تمام لوگ ریٹ بڑھا لیتے ہیں حسن بکشی نے مزید کہا کہ حکومت کا سریع کی قیمت پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس لیے سریع بنانے والوں نے اپنی مونوپولی مچائی ہوئی ہے گورنمنٹ کا اس پر کوئی چیک نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور سورس نہیں ہے جہاں سے ہم یہ سریع لے سکے لوکل یوزرز، کنزیومرز، بیلڈرز یا عام آدمی لے سکے تو انہوں نے ایک اپنی مونوپولی مچائی ہوئی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم نے جس طرح چینی اور دیگر مافیاس کے خلاف ایکشن لیا اس طرح ان کے خلاف بھی ایکشن لینا ہوگا امران خان صاحب کو فیصلہ کرنا پڑے گا جس طرح انہوں نے چینی مافیا کے خلاف کیا جس طرح انہوں نے لینڈ گرائبرز کے خلاف کیا اور مختلف مافیا اس کے خلاف فیصلے کیے یہ بھی ایک مافیا بنتا جا رہا ہے اگر پرائم منسٹر علاو کریں باہر سے سریعہ امپورٹ کی اجازت دیں آج بھی اجازت ہے پر اس کارٹل نے ملک کے پچھلی حکومت کے دور حکومت میں ریگولیٹری ڈیوٹی ایڈیشنل ریگولیٹری ڈیوٹی ایمپ انٹی ڈمپنگ ڈیوٹی مختلف ڈیوٹیاں لگا کے اتنا مہنگا کر دیا ہے امپورٹ کہ آج کوئی امپورٹ کر ہی نہیں سکتا ہے حسن بکشی کا کہنا تھا کہ سٹل ملکی بہالی کا عمل اب نہائی ضروری ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پرائیوٹ سیکٹر کو بلاس فرنس لگانے کی اجازت دی جائے جی پاکستان سٹیل مل ایک واحد سوز تھی جو اس کے پاس بلاس فرنس تھی اور وہ تمام ملوں کو بلٹ دیتی تھی اب الیکٹرک فرنس یا آگ فرنس چند ملوں نے لگا دی ہے اور وہ اپنا بلٹ بناتے ہیں اور بلٹ بنا کے اسے سریعہ بنا کے بیچتے ہیں انہی لوگوں کی منوپلی قائم ہو گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں سٹیل مل کا ریوائیول بہت ضروری ہے اور سٹیل مل کا اگر ریوائیول نہیں ہوتا تو گورنمنٹ نے بلاس فرنس لگانے کی پرائیوٹ سیکٹر کو اجازت دینی چاہیے اور اس میں ڈیوٹیز کی چھوٹ دینی چاہیے بلڈر احمد چنائے نے بھی تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے تحفظان ظاہر کیے کہتے ہیں پانچ ہزار کا اضافہ بہت زیادہ ہے اس کے دورست نتائج برامت ہوں گے اس سے تعمیراتی انڈسٹری کو ایک بڑا جھٹکہ لگے گا جو پانچ ہزار روپے کا اضافہ ہوا ہے وہ ایک پہ بہت زیادہ اضافہ ہے میں سمجھتا ہوں ڈھائی پرشنٹ کا اگر اضافہ ہو جائے کسی کی کاؤس میں ڈھائی تین پرشنٹ کا تو وہ ایک اس کے دورست نتائج برامت ہوتے ہیں سریعے کی قیمتیں پہلے بھی جو بلڈرز ہیں جو نے دو دو سال پہلے پروجیکشن کیا تھے یہ سال بر پہلے پروجیکشن کیا تھا اور اس میں یہ تھا کہ اس وقت سریعے جو ہے وہ تقریباً لاکھ روپے ایک لاکھ دسزار روپے پہ رینج کر رہا تھا اس کی قیمت بیسے ہی چالیس پرشنٹ بڑھ چکی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ کنسکشن انڈسٹری کو ایک بہت بڑا تشکہ لگے گا بلکہ جو پرائیمنٹس صاحب کا ویجن ہے پچاس لاکھ کروں گا اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بریک آ جائے گا